اسلام علیکم اور بلوک کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹک ٹا کے مزہر ہیں بھائی اس وقت صبح کے چھ بج رہے ہیں جسٹ ابھی فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے روم میں آیا ہوں سوچا یہ تھا کہ رات میں تھوڑا نیند کر لوں گا تاکہ صبح میں اپنے ٹائم پر اچھے سے اٹھ کے اپنی فلائٹ پکڑ سکوں لیکن میں پوری راہ جاکتا رہا اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے سوں کیونکہ صبح کے چھ بج گئے ہیں نو بجے میں نے ائرپورٹ کے لئے نکلنا ہے تین گھنٹے میں تو میں نہیں اٹھ سکتا رات میں آپ کے بھائی نے اچھا بچے کی طرح جو ہے نا دیکھیں اپنے کپڑے بھی ریڈی کر لیا تھے کہ صبح اگر میں بس ٹائم شورٹ ہو تو مجھے اس طرح ہی نہ کرنے پڑے کیا کریں بھائی آپ لوگ مشورہ دیں یار سو ہوں یا نہ سو ہوں وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہے نا کہ کنوں سے بچت ہو جانا بس سمجھ دیکھ کنوں سے بچت ہوئی ہے ایک گھنٹے کی نیند کے بعد کیسے آپ کھولی بس اللہ کی طرف سے کرم ہوا نقصان سے بچ گئے ہیں فلائٹ کی فٹا فٹ بس ابھی تیاری کر کے نکلنے ہی کرتے ہیں میں پہلے جاتا ہوں اس ساری چیزیں کمپلیٹ کی پیک اپ کرنے کے بعد حاضری دینے کے لیے اور حاضری دینے کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبادر ہائے مشکل گھڑیاں مدینہ سے لوٹ جانا بہت مشکل گام ہے اس سفر کا آخری سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ سب سے مشکل گام ہوتا ہے اداسی اپنی جگہ ہے یہاں سے رخصت ہونے کی آخری سلام عرض کرنے کی لیکن خوشی بھی یہ کہ اللہ بعد میں موقع دیا ہے یہاں پھر دوبارہ حاضری کا انشاءاللہ پھر آئیں گے اور آپ لوگ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی جانا بار بار یہاں پہ آئیں انشاءاللہ محبت کا سفر جو شروع آتا نا وہ اب اختتام کو پہنچنے والا ہے محبت ہونا بس ایسی ہو دو ہزار سولہ میں پہلی مرتبہ آیا تھا میں آبے مدینے جو دل میں محبت کی آگ لگی تھی نا وہ آج تک گجی نہیں ہے الحمدلہ یہاں کی جانا بات ہی اور ہے یقین کریں یہاں پہ اببو کے لیے ٹوپی ابھی تک نہیں لی تھی وہ لے لیتے لیٹس چیک آؤٹ بھئی گاڑی میں بیٹ گئے ہیں اور راستے میں ہم نے ایک جگہ پہ رکنا ہے صحیح تھے شہدہ اور اس کے بعد پھر جباہ ڈائریک ائرپورٹ جائیں گے اچھا البیک لینا تھا دوستوں کے لیے گھر والوں کے لیے لیکن اس دفعہ نہیں لے کے جا سکتے اس کا ریزن یہ ہے کہ صبح کے ساڑھے نو بج رہے ہیں البیک کا بریکفاسٹ ملے گا اس ٹائم پہ لیکن البیک کے جو نارمل منیو آئٹمز ہوتے ہیں جیسے چکین فیش شرمز اگرہ یہ نہیں مل سکیں گے تو یہ تھوڑا ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگی ہے یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جبل اہت کے ساتھ جو ہے بس آپ کے بھائی کا ٹارگٹ علاقہ یہ ہے کبھی انشاءاللہ مدینے میں رہنے کا موقع ملا تو یہاں رہوں میں انشاءاللہ الحمدللہ ائرپورٹ پہنچ گئے میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا زمزم بھی لینا ہے ابھی وہاں سے ایک پاسپورٹ پہ ایک ہی بوٹل لے سکتے ہیں اور ساڑھے بارہ ریال کی ہے یہ دیکھیں یہ سارا سٹاک رکھا ہے یہاں سے مل گئی ہم کو اپنی بوٹل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بیک کا وزن جو ہے اس دفعہ زیادہ ہو گیا ہے ائرپورٹ کے سارے پروسس سے گزر گئے ہیں اور ٹائم کیا ہو گیا بھائی ساڑھے دس بجے ہیں مطلب ابھی بھی میں پاس دو گھنٹے ہیں دیکھیں بھائی یہ جو ہے ان کا برینڈ ہے بڑا سہی ہے سیافہ ڈیٹس اور اس کا اجوا کا ڈبا کتنے کا مل رہا ہے نائنٹی فور ریال کا لیکن میرے کیا ہے اس میں سینٹر میں کچھ ڈالا ہوا ہے اچھا جی تو یہاں پہ ائرپورٹ پہ سکسٹین پرو میکس کتنے کا مل رہا ہے پانچ ہزار چھہ سو نینانوے ریال کا دو سو چھپن جی بھی وینڈو شاپنگ تو ضروری ہوتی ہے نا بھائی بھائی یہاں پہ ایک شاپ نظر آئی ہے جس پہ کیا مل رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ آرگینک ٹائپ کے شاید سوپ لگ رہے ہیں نہیں بلکہ کیا ہے مسک سوپ ہے یہ منٹ سوپ ہے اور اس کے علاوہ یہ میر سوپ ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہی کیا ہوتا ہے اور یہ پنگ کلر کا بھی کسی چیز کا سوپ ہے اور گلاب کی پتیاں دیکھیں کیسی باکس میں پہکوکے مل رہی ہیں یہاں پہ آر کیا ہے ڈرائے روز فائنل کال فائنل کال بھائی بھگو دونوں فلائٹس میں آپ کے بھائی نے جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس علی سیپ پکڑ لی ہے پائلٹ بٹا جلدی اسے پہنچا دے نا بسم اللہ حرم الحمدللہ دوہا ائرپورٹ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یار کچھ مہینوں پہلے میں یہاں پہ آیا تھا تب بھی یہ سارے بچارے ایسی چل رہے تھے آج بھی ایسی چلنے تھگے ہوں گے یار یار آج جو سیکیورٹی سٹاف یہاں پہ کھڑا ہوتا ائرپورٹ پہ عجیب قسم کا سٹاف تھا مطلب میرا سکسٹین پرو میکس پھیک دیا ہے گصہ آگیا تو مجھے دو منٹ کے لیے اب آپ کا بھائی جو ہے نا تبیت سے فارغ ہے کیونکہ چھ گھنٹے کا میرا اسٹے ہے اس وقت دوپیر کے تین بج رہے ہیں اور میری اگلی فلائٹ کراچی کے لیے رات کے نو بج ہے تب تک میں نے جو ہے نا یہ ائرپورٹ پہ گھومنا ہے یا تو آرام کرنا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ہے گوچی کا آؤٹلٹ ٹھیک ہے اور یہ ہے گوچی کی کیپ صحیح ہے نا اس ایک کیپ کی پرائز اتنی ہوگی جتنے میں میری پورے سال کی بینگ یومن کی ٹوپیاں آ جاتی ہوں گی پھر سے ہم لوگ جو ہے نا اس بھالو کے سامنے پہنچ گئے یار اب اتنا آنا جانا ہو رہا ہے سیرپورٹ کے اوپر یار تم لوگ بھالو بھالو ہٹاو یار کچھ اور نئی چیز لے کے آؤ مارکٹ میں ہاں بیٹا بھالو تم تو ہلتے ہی نہیں ہو اپنی جگہ سے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہو دیکھو کتنے موٹے ہو گئے ہو یار نیکس ٹائم آ کے چیک کروں گا اگر تم نے اپنا وزن کم نہیں کیا ہوگا نا تو میں تمہاری دم کھیش لوں گا یہاں سے آلے بھائی نکڑ کے اوپر دیکھیں کتنی بڑی گولڈ شاپ بنائی بھی ہے یار سونا ہی سونا ہے یہاں پہ تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ نئے گھر کے اندر جو ہے نا ایک روم کے اندر ہم ایسا گیمنگ سیٹ اپ بناتے ہیں کتنے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے بنانا چاہیے کومنٹ کر کے بتائیں یہ دیکھیں بھائی یہ کونسی وچ ہے گیلیکسی وچ سیون یار اس کا کلر مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے آرمی گرین کلر ہے اچھی خوبصورت وچ ہے آج مجھے لگ رہا ہے ٹائم پاس کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس ائرپورٹ کو آپ تا بھائی پورا تقریباً ایکسپورڈ کر چکے ہیں اب ایک آپشن یہ ہے یا تو میں لاؤنچ میں چلا جاؤں سو جاؤں ٹھیک ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ فوڈ کوٹ میں جا کے کچھ خاپا شاپا کر لو جانی تم کیوں مو لٹکا کے کھڑے پہ ہو تمہاری بھی کوئی کنیکشن والی فلائٹ ہے گیا میں نے بھی فوڈ کوٹ کی معلومات لی کہ بھائی فوڈ کوٹ گائیں تو انہوں نے بولا we have many فوڈ کوٹس ادھر بھی ہے آگے اس کے نیچے آلے فلور پہ جاؤں گے وہاں بھی ہے دیکھیں فوڈ کوٹس بھی الگ الگ بنایا ہے میں اتنا بڑا ہے ائرپورٹ ہے کونسے برینڈ کی گھڑیاں ہیں یا چیک کریں گھڑی تو اچھی لگ رہی کتنے کی ہے انیس ہزار آٹھ سو قطری ریال بھائی یہ تو کسی غلط فوڈ کوٹ میں ہی آگیا ہوں بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ کوئی بہت ہی آلہ ششکے والی جو ہے آٹلیٹس لگ رہی ہیں ہمارے کام کیز میں کوئی چیز نہیں لگ رہی ہے آج تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ چاکلیٹ بولا جاتا ہے لیکن ہم غلط تھے اصلی میں تو چاکلیٹ بولا جاتا ہے بھائی اور اندر بہت مہنگے مہنگے چاکلیٹ نظر آ رہے کیا ششکے ششکے والی آئس کریمز ہیں یار بھائی آپشنز تو اس فوڈ کوٹ میں بہت تھے لیکن اپنے کام کا کوئی بھی نہیں ہے ممی یہاں کچھ بھی ہمارے مطلب کا نہیں ملنا ہے چنے کی دال بنا کر رکھو میں آ رہا ہوں ہمارے لیے سب سے اچھا سلوشن لاؤنج ہے بھائی لاؤنج میں جاتے ہیں فری میں کھانا انجوائے کرتے ہیں آرام کرتے ہیں چل مارتے ہیں یہ آگے بھائی اور آج تو لائن بھی نہیں لگی بھی دیکھیں اگر آپ کا کارڈ الیجبل نہیں ہے لاؤنج کے لئے تو آپ کو کتنے چارج ہوں گے 75 یو ایس ڈالرز یا 64 یو ایس ڈالرز لیکن الحمدللہ ہمارا کارڈ چلتا ہے یہاں پہ تو لاؤنج کے ششکے یہاں سے شروع ہو گئے یہ دیکھیں بھائی پائنیپل جو سکے اندر اپنے مطلب کی چیز نظر آگیا ہے یہ دیکھیں بھائی ایک آرانج اٹھا لیا دوسرا آرانج اٹھا لیا تو بھائی ہم نے لے لیا ہے ایک ریپ جو کہ چکن کا ریپ ہے ٹھیک ہے جی ایک سائنوچ لے لیا ہے جو براؤن براد کے اندر ایگ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دو ہمارے کینو آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کون خراتے لے رہا ہے تنی زہد ہے اسے بھائی پاکستان میں تو بھی تک کینو آئے نہیں ہے فیلال ہم یہاں پر مزے لے لیتے ہیں میٹھے میں یہاں پہ بہت کچھ تھا لیکن یہ کچھ الگ ہی لگ رہا ہے اور اس کے بیچ میں پستے پستے ہیں اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے لیکن ٹیسٹ میں وی آئی پی ہے بھائی کھاپا شاپا آپ کے بھائی نے کر لیا آپ سکون سے یہاں پہ اس کمفرٹیبل صوفے کے اوپر بیٹھتے ہیں صحیح ہے موبائل چھپائی لیاں پہ چارج پہ لگاتے اور چل کرتے ہیں اپنی فلائٹ کے ٹائم تک یہ سامنے ومن پریئر روم بنا ہوئے اور یہ میل پریئر روم یہ شو ریک بنایا ہویا ہے اگر آپ کا کوٹ یا بلیزر وگر آپ نے پہنا ہویا ہے تو یہ آپ ہنگ کر سکتے ہیں یہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے شوز اور سوکس ریمووو کر لیں بہت پیارا سا جو اینا زبردست ساف سترا وزو خانہ بنا ہوئے اور یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ جو اینا ٹاولز بھی ہیں ٹھیک ہے ہینڈ لوشن وگرہ بھی اویلیبل ہے اور یہ ہم آپ کو اندر سے مسجد دکھاتے ہیں آہا سبحان اللہ کتنی پیاری مسجد بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی پیاری مسجد کتنا زبردست طریقے سے ریپ کیا ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹاولز کو یہ دیکھیں اور آپ نے یوس کر لیا تو آپ ڈائریک اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد واش ہو کے پھر دوبارہ آتے ہیں یہاں پہ یہ مسجد تو ماشاء اللہ اتنی پیاری بنائی ہے کہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں one of the beautiful mosque جو میں نے زندگی میں ابھی تک دیکھی ہیں بھائی شام کے چھوٹے نا سات بج گئے مجھے تو بیٹھے بیٹھے دوبارہ بھوک لگ گئی کچھ کرنے کوئی نہیں ہے کھائیں گے ہی نا اور کیا کریں گے اب آپ کا بھائی اس وی آئی پی لاؤنج سے بہار آ گیا ہے اور اپنے گیٹ کی طرف جا رہے ہیں اچھا آپ لوگوں سے جانا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آج تک میں نے جتنے بھی کنٹریز میں ٹرابل کیا سب سے بیسٹ آپ لوگوں کو کون سا کنٹری لگا یہ بتانا ہے فائنل فلائٹو کراچی آئل سیٹ وید ایکسٹر لگ سپیس الحمدللہ کراچی پہنچ گئے اللہ اکبر رش دیکھیں یہاں پہ بھائی ہر پیسنجر بہت زیادہ ہی خوش نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ تین بجے ہم ائرپورٹ سے باہر آئیں کیا ایکسپیرینس تھا آج تو ائرپورٹ کا بس میں کیا بتاؤں سمجھ ہی جائیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو آمیر بھائی آج لینے کے لیے آئیں مجھے بھائی رات کے اس وقت نہیں بلکہ صبح کے اس وقت چار بچ چکے ہیں اور اب جانا فائنلی میں سونے والی کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ملیں گے کل کے بلوگ کے لیے کیونکہ ابھی جانا بلکل دماغ کی بیٹری جانا ٹونٹ 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 بیٹری لوگ کی آواز آ رہی صحیح ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بچے بھی نہیں ہیں مطلب بلکل اکیلے اکیلے جو ہے وہ آج ہم رکیں گے کیونکہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر پہ امین اپنی کھالا کی گھر پہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو کل ملتے ہیں اپنے خیال رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سلام علیکم